ہوا جب ایک معصوم بچی آئیہ جس کی اوپر ساتھ ساتھی اس کی بالکھیں ان کے قریبے پبرستان سے ملی مجھے ایک قیس تھا یہ گلائنڈ مرڈر کیس اسی مقصد کے لیے جرائے گیا تھا کہ پولیس کو شہادت نہیں سکے اور تفتیش میں انہوں نے بہت دن رات محنت کر کے اس قیس کو سکسیسفولی فیس کیا ورک آؤٹ کیا تیم پھر آگے پانچ ٹیمز تھی اس میں ایک ٹیم تھی جو کہ ایریا پروفائلنگ کے لیے بنائی دی تھی اور تمام اس علاقے کے گھروں کے اور لوگوں کی سیمپلنگ اور پروفائلنگ جس میں ان سے فنگر پرنس اور پھول کے نمونے پانچ ساتھ زیادہ لوگوں کے لیے گئے تھے اور ان کے طوافلی عدد این جو ٹیم تھی وہ انٹیلیجنس کی تھی جو کہ علاقے سیمپلنگ کی تھی تاکہ سرولر فور ایمزکس یا موبائل فون دیرے تفریش کرے تو ان سے اچھے طریقے سے پوچھ گچھ ہو سکے اور پانچیوں تھی وہ ریڈی ٹیمز تھی کہ کہیں بھی اگر ہمیں ملزم کے بارے میں پڑا چلتا ہے تو اس کے لیے پروفیشنل طریقے سے ریڈز کیے جائے تھے اس حوالے سے ان تمام ٹیمز بہت پروفیشنل اکام کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس سے تابیابی ملی پہلے آپ کے علم میں ہے کہ ملزم کی نشاندہی ہو گئی تھی کہ کون اس میں وہ لویس ہے اس کے بعد دوسرا فیس کا عدالت سے جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ تفتیش میں مزید جو بھی ڈیویلپنٹس ہوتی ہیں تو ان سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے اور ہماری اس پر کوشش یہ ہوگی کہ نہ صرف اس سے بہترین تفتیش کی جائے سکے انویسٹیگیشن ہو اور اس کے بعد اس کو عدالت سے قرار واقعی سزا دلوائی جائے سکے تاکہ پولیس میں اعتماد ہو اور دوسرا